دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی تو یہ بات سنی ہی ہوگی کہ خطرہ آنے پر شتر مرک اپنا سر زمین میں گاڑ لیتے ہیں دوستو اگر شتر مرک حسین بولڈ کے ساتھ بھی اگر ریس لگائے تو یہ ریس میں ان کا دھوا نکال دیں گے کیونکہ یہ 70 کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی ہائٹ 9 فٹ تک ہی ہوتی ہے اتنی اوچائی والا اور اتنی تیز دوڑنے والا پکشی اپنا سر زمین میں کیوں گاڑتا ہے چلیے جانتے ہیں جلسل دوستو شتر مرک بہت زیادہ اگرسیف پکشی ہے دوستو شتر مرک کا ایک انڈا لگ بگ دو کلوں کا ہوتا ہے اسی لئے بہت سارے جیو جو شتر مرک سے لڑ نہیں سکتے وہ اس کا انڈا کھانا چاہتے ہیں اور خطرہ آنے پر شتر مرک سب سے پہلے اپنے موہ سے گٹا کھوتا ہے تاکہ وہ اس میں اپنے انڈوں کو چھپا سکے اسی لئے شتر مرک خطرہ آنے پر اپنا موہ زمین میں نہیں چھپاتا بلکہ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے شتر مرک درپوگ نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک ذمہ دار پکشی ہوتے ہیں باگی خطرہ آنے پر کوئی بھی ماباب اپنے آپ کو بچائیں گے یا پھر اپنے بچوں کو ہمیں کمیٹس میں ضرورت آنا